آمد رمزا ایک شادابی ہوتی ہے کیفیت میں یعنی کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اپنے آنے سے پہلے ماہِ رجب المرجب ماہِ شابان المعظم لے کر آتا ہے ایک پروٹوکول ہے اچھا آتے ہوئے اکیلہ نہیں آتا اپنے دامن میں رحمتیں بھر کر لاتا ہے اپنے دامن میں مغفرت لے کر آتا ہے اور آتے ہوئے گناہگاروں کے لیے جو ہے وہ شفاعت کا مجدہ لے کر آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے کہ جو گناہگار ہے جو سیاہکار ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس ماہِ مبارک یعنی ماہِ رمضان المبارک میں عبادت کر کے اللہ کی بارگاہ سے معافی طلب کرے اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی بخششیں طلب کرے تو ماہِ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی میں اس کے استقبال کے لیے آج ہم حاضر ہیں اور جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج میرے ساتھ موجود سمیر احمد صاحب موجود ہیں جو ہمارے کوہ ہوسٹ ہیں بہت امدہ آپ کا اندازہ تکلم ہے تشریف فرمائیں اور الحمدللہ ممتاز و معروف علماء حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو رحمت ساہر کا عصہ ہوں گے اور آپ متواترینیں دیکھیں گے گزشتہ اور اس سے پیوستہ سالوں میں بھی آپ نے دیکھا ان کے گفتگو کو بہت پسند کیا ممتاز و معروف علم دین حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ ممتاز علم دین علامہ مفتی احمد منیر نورانی صاحب تشریف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ آپ سب کو ماہر عمضان مبارک کی آمد اور اس کی خوشیوں کا یہ جو ایک حوالہ ہے بہت مبارک پیش کرتا ہوں اور ہمارے سناخہ حضرات موجود ہیں جن کا تعرف یقیناً آپ جانتے ہیں لیکن سمیر عمض صاحب اپنے طور پر کریں جی بہت شکریہ رئیز بھائی ماشاءاللہ مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے کھل ہٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے ہم آسیوں پر اے خدا تیرا یہ فیضان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان ہے تیرے صد کے جاؤں رمضان تُو عظیم الشان ہے تجھمیں نازل رب تعالی نے کیا قرآن ہے ماشاءاللہ اور کم ہوا زورِ گناہ مسجدِ آباد ہیں ماہِ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے میری جانب سے بھی تمام امتِ مسلمہ کو آمدِ رمضان بہت بہت مبارک اور یقیناً دنیا اینات قبیلہ حسان سے چار خوبصورت آوازیں منتظر رہتے ہیں آپ لوگ کہ یہ کیو ٹی وی کی سکرین پر آئیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدت کے نظرانے پیش کریں حمدِ باری تعالی پیش کریں علیاء اللہ کی منقبت پیش کریں اور پھر آپ ناظرین مستفیض بھی ہوتے ہیں اس سے اور اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں یقیناً کوئی مدینے کی گلیاں گھوم کر آتا ہے اور کوئی داتا صاحب کی نگری گھوم کر آتا ہے کوئی علیاء اللہ کے مزار پر ایسا لگتا ہے کہ وہ روحانی طور پر حاضر ہو گیا اللہ نے ایسی خوبصورت باک کمال آوازوں سے ان کو نوازا ایک گلدستہ سجا ہے اس ٹرانسویشن میں ہمارے بہترین سنہ قانو کا میں آپ سے تعرف قراروں میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعرف کے بلکہ محتاج نہیں محمود الحسن اشرفی السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جزاک اللہ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپی کے ساتھ بات پیش کرتا ہوں جی بلکل جزاک اللہ اور آپی کے ساتھ ایک اور خوبصورت آواز ماشاءاللہ مختلف پروگرامز میں آپ کیو ٹی وی پر ان کو ملاحظہ کرتے ہیں اور جب بھی آپ نے نات پڑھی میں نے آف ڈی کیمرہ بھی آپ سے یہی کہا کہ اللہ کا خاص کرام آپ پر ہے کہ خوبصورت آواز تو آپ کو جی لیکن جب کائنات کا خوبصورت ترین کلام چاہے وہ حمد باری تعالی ہو یا وہ نات رسول مقبول ہو جب آپ پیش کرتے ہیں تو دل جھوم جھوم جاتے ہیں وسیم وسیع ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وسیمہ آپ کا بھی خیر مقدم ماشاءاللہ جزاک اللہ اور آپی کے ساتھ ایک اور ماشاءاللہ خوبصورت آواز اور دنیا انات میں یہ وہ آواز ہے جو جب گونچتی ہے تو یقیناً لوگ کبھی مدینہ اور پھر کبھی کعبہ کی بہاریں دیکھ لیتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد موسین السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کا بھی خیر مقدم قائل صاحب بہت شکریہ آپی کے ساتھ ایک اور بہت کم عرصے میں ہم نے دیکھا کہ ایک تابندہ ستارے کی طرح یہ سناخواں ابرا اور پوری دنیا پر چھا گیا اور کیوں نہ ہو کہ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کرنا جانتا ہو جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو پھر حضور ایسا ہی کرم کرتے ہیں زہب اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے سمہر صاحب نے بیان فرمایا اے آر وائی کیو ٹی وی ڈے ون سے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات قرآن کریم کی تلاوت تراجم اور اس کی تفسیر اور پھر احادیث مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی پھر اقوال صحابہ تاریخ اسلام کے حوالے سے ایک ایسا مضبوط کانٹنٹ پیش کرتا ہے صرف ماہ رمضان و بارک میں نہیں بلکہ بقیہ گیارہ مہینوں میں بھی الحمدللہ یہ تحدیث انعمت کی طور پر بے بات ارض کر رہا ہوں کہ اے آر وائی کیو ٹی وی کو یہ عزاز حاصل ہے کہ کانٹنٹ کی سطح پر اگر دیکھا جائے تو قرآن حدیث تاریخ اور فقہ کے حوالے سے بطور خاص آپ اے آر وائی کیو ٹی وی پر جس انداز میں پروجیمز دیکھتے ہیں یہ الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کا ایک تفرد ہے ایک امتیاز ہے جو اللہ رب کریم نے اسے عطا فرمایا ہے آئیے حمد رب جلیل کی جانب بڑھتے ہیں اور یہ جو گلدستہ ناتخانوں کا سجا ہوا ہے اسی گلدستے سے خوشبویں اٹھیں گی اور اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حدیعہ حمد پیش کریں گے آشاءاللہ اللہ رب کریم جلیل اللہ موسیقی 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 ہے اللہ علیہہ اللہ علیہہہ جب چمکا صل علیؑ کا شور اٹھا ذرہ ذرہ کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ حمدر بجلیل ہمارے چاروں سناخان بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرنے کی کی سعادت حاضل کر رہے تھے ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا